بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے کرونا وائرس کے علاج میں جو پیشرفت ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کروں گا اور پہلے میں نے آپ سے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اس وبا پہ یعنی کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس پہ کابو پانے کے لیے دو فرنٹ پہ بنیادی طور پہ کام ہو رہا تھا ابھی تک ایک یہ تھا کہ ویکسین پہ کام ہو رہا تھا کہ یعنی ویکسین جب ان لوگوں کو دی جائے گی تو اس کے خلاف کیا ہوگا کہ ہمارا جو مدافعیت نظام ہے وہ حرکت میں آئے گا اور وہ ایک خاص قسم کے مدافعیتی خلیہ بنائے گا جسے انٹی باڈیز کہتے ہیں اور وہ انٹی باڈیز آئندہ کے جو وائرس کے انفیکشن ہے اس کو بچائیں گی لوگوں کو تو یہ ویکسین کا مقصد ہو گیا اس پہ بہت سارے ملکوں میں کام ہو رہا ہے اور وہ کافی آگے تک بڑھ گئے ہیں ملک اور ان کی جو کمپنیاں ہیں وہ کوشش میں لگی ہوئے ہیں کہ کس طرح ویکسین بنائی جائے دوسری فرنڈ میں نے بتایا تھا کہ وہ دوائیاں جو ہیں کہ جن لوگوں کو یہ کورونا وائرس کی بیماری لاحق ہو جائے تو اب ان کا علاج کیسے کیا جائے تو ان دوائیوں پہ کافی کام ہو رہا ہے اور تجربے ہو رہے ہیں اور دو بڑی کامیابیاں ملی تھی ایک آگسفورڈ یونیورسٹی والوں کو وہ ڈیکسا میتاسون جو دوائی ہے تو وہ جو سیریسلی ال پیشنٹس تھے ماریز تھے کورونا وائرس کے جو وینٹیلیٹر پہ تھے اور جن کو ایکسیجن کی ضرورت پڑتی تھی تو ان میں شرائع اہمواد ڈیکسا میتاسون انہوں نے دیکھا کہ وہ کم ہوئی جو آگسفورڈ یونیورسٹی میں یہ تجربہ ہوا اور دوسرا جو تھا وہ امریکہ میں گیلیٹ سائنسز جو کمپنی ہے انہوں نے جو دوائی بنائی ہے ریم ڈیسیور انٹی وائرل ہے یعنی وائرس کو مارنے والی تو وہ کورونا وائرس میں جو مریض ہے کورونا وائرس کے جو سیریس مریض ہوتے ہیں اسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جو ریم ڈیسیور انجیکشن کی صورت میں ان کو دی گئی تو ان کا ہسپٹل سٹے کام ہوا تو یہ تو دو بیسیکلی ان فرنٹ میں کام ہو رہے تھے کہ علاج کے دوائیوں سے کیسے کیا جائے کورونا وائرس کے اور دوسرا ویکسین کی کوشش کی جاری تھی کہ ویکسین کیسے بنائی جائے اور اس میں کافی پیشرفت ہوئی ہے لیکن آج جس چیز کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک جو پیشرفت ہوئی ہے بڑی خوشخبری ہے جو لوگ بزرگ ہیں یعنی عمر میں زیادہ ہیں اور ان کا مدافیت نظام کمزور ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کینسر کے مریض ہیں اور کیمو تراپی لے رہے ہیں یعنی وہ دوائیاں جو کینسر کے مرض میں استعمال ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان کا جو ایمیون سسٹم ہے مدافیتی سسٹم ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے اب وہ ان کے لیے ایک نئی پیشرفت ہوئی ہے اور ایسٹرا زنیکہ کمپنی فارماسوٹیکل جو کمپنی ہے برطانیہ میں بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے تو وہ ویکسین کی منفیکچرنگ میں یعنی اس کے بنانے میں بھی ان کا ایک طرح کا معایدہ ہوا ہے یہ آکسفورڈی انیورسٹی والوں کے ساتھ تو اب یہ انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو ویکسین دی جائے گی تو ویکسین تو انٹی بوڈیز بناتی ہیں یعنی ہمارا جو مدافیت نظام ہے وہ پھر حرکت میں آتا ہے ویکسین جب دی جاتی ہے اور اس کے خلاف جو وائرس ہوتا ہے جو ویکسین کے ذریعے سے دیا جاتا ہے یعنی یا مردہ ہوتا ہے یا کمزور وائرس ہوتا ہے اس بیماری کا جیسے کرونا وائرس کا دیا جائے گا تو اس کے خلاف ہمارے جو ایمیون سسٹم ہیں وہ پھر حرکت میں آتا ہے اور وہ انٹی بوڈیز بناتا ہے لیکن اب ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کا مدافیت نظام کمزور ہے اور وہ انٹی بوڈیز نہیں بنا پائیں گے کینسر کے لوگ ہیں گے یا جن کا مدافیت نظام کسی اور وجہ سے کمزور ہے تو اب ان کا چونکہ مدافیت نظام کمزور ہوگا تو وہ اس ویکسین کے خلاف یعنی جب ویکسین دی جائے گی اس کے ریسپانس میں یعنی اس کے جواب میں انٹی بوڈیز ان کا مدافیت نظام نہیں بنا پائے گا تو ان لوگوں کے لیے یہ جو کمپنی ہے ایسٹرازنی کا انہوں نے انٹی بوڈیز جو ہیں وہ تیار کی ہیں کہ یعنی بنی بنائی جو انٹی بوڈیز ہوں گی وہ ان کو انجیکشن لگایا جائے تین منٹ کے دورانیے کا انجیکشن ہے اور انٹی بوڈیز ان کو ڈائریکٹ دی جائیں تاکہ جب وائرس کا حملہ ہو تو وہ یہ انٹی بوڈیز جو پہلے سے دی جائیں گی انجیکشن کے صورت میں جن کو منوکلونل انٹی بوڈیز کہتے ہیں تو وہ ان وائرس کے جراسیم کو مار دیں گی اور اس طرح یہ انفیکشن کرونا وائرس کا نہیں ہوگا اب یہ کہاں تک پہنچے ہیں تو انہوں نے ابھی تیس بندوں پہ یہ تجربہ کرنا ہے ٹرائل دینا ہے اگلے مہینے اگست میں اور تیس بندوں پہ اگر ان کو کامیابی ملی اور وہ ایفیکٹیو ہوا اور سیف ہوا یہ انجیکشن جو منوکلونل انٹی بوڈیز انہوں نے تیار کی ہیں تو پھر یہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو دی جائے گی ہزاروں کے تعداد میں ہو سکتا ہے لوگوں کو دیں تو اس پہ جب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ امید کر رہے ہیں کہ آگے جو خزان کا موسم آئے گا اور سردیوں کا جو موسم آئے گا کیونکہ برطانیہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کے مریض ہیں یہ خزان میں اور سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس وقت تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے یہ انٹی بوڈیز کا جو انجیکشن ہے منوکلونل انٹی بوڈیز کا اس میں یہ ایسٹرا زنی کا جو کمپنیا یہ کامیاب ہو جائے اور پھر یہ ان لوگوں کو یہ دی جائے گی تو یہ ایک اچھی خبر ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے خاص کر جو عمر میں زیادہ ہیں اور ان کا مدافعیت نظام کمزور ہے اور کینسر کے مریض ہیں تو ان کے لیے ایک چیز امید ہے کہ اویلیبل ہو جائے گی یعنی ویکسین دوائیوں کے علاوہ یہ منوکلونل انٹی بوڈیز سے ان کا علاج بھی ہو سکے گا اور اس کے علاوہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ان سے ایک طرح بچاؤ بھی ہو سکے گا جو کورونا وائرس کے انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں ان کو جب یہ انجیکشن انٹی بوڈیز کا دیا جائے گا تو ان سے کورونا وائرس کے انفیکشن سے بچاؤ بھی ممکن ہے اب ایک چیز یہاں پہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اس میں تو پیسے بہت زیادہ انوالو ہیں اور ظاہرہ یہ کمپنیاں بہت زیادہ پیسے اس وقت لگا بھی رہی ہیں یہ جو یونیورسٹی ہیں یہ بھی تجربات جو کر رہے ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے تو یہ جو ایکانومی ہوتی ہے یا فائنینسز ہوتے ہیں یا پیسہ تو اس میں لگتا ہے کہ جب تجربے ہو رہے ہوتے ہیں اور کوشش میں یہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے مثال کے طور پر یہ انٹی بوڈیز بنا لیں تو اب یہ انہوں نے خود بتایا کہ یہ ظاہرہ اس کے بعد یہ ریٹرن بھی چاہیں گے کہ ان کو یہ جو خرچہ ہوا ہے وہ بھی ملے اور اس کے علاوہ اس میں یہ کمائیاں بھی کریں اور کیونکہ اتنی جب محنت سے ایک چیز بنائی جاتی ہے تو کمپنیز ملٹی نیشنل اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کا یہ بھی ایک وقصد ہوتا ہے اس لئے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کامیاب علاج نکالیں اور اس میں ان کو پیسہ بھی ملے تو یہ جو ویکسین میں بھی یہ کمپنی سب سے آگے ہے یعنی اکسفورڈی انیورسٹی سب سے آگے ہے وہ فیز تری ٹرائل میں پہنچ چکے ہیں یہی ایسٹرازنی کا کمپنی وہ ویکسین اگر کامیاب ہو جاتے ہیں وہ بھی بنائے گی تو یہ ایسٹرازنی کا کمپنی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ویکسین کی قیمت ہوگی اس کے ڈبل یہ انٹی باڈیز کی قیمت ہوگی یعنی یہ مہنگے ہوتے ہیں یہ منوکلونل انٹی باڈیز باقی بھی بہت ساری بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ بلکل سپیسیفک ہوتی ہے یعنی ایک بیماری کے جو منوکلونل انٹی باڈی کے انجیکشن ہوتے ہیں وہ دوسری کسی بیماری میں استعمال نہیں ہو سکتے وہ بلکل خاص اسی کے لئے ہوتی ہے تو یہ ڈبل قیمت ہوگی یعنی ویکسین کی تو اس میں یہ فائننسز بھی انوالو ہیں اور کمپنیاں کوشش بھی کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بنا لیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شروع میں تو مہنگی ہوں گی اور بعد میں سستی ہو جائیں گی اور بہت سارے لوگوں کو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم